بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اب کسی کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں غزوہ ہند کا آخری مارکہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان لڑا جائے گا پچھلے دس برس سے یہ فقیر اس قوم کو آزان دے کر آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سہونی ہندو مشرک پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے ہماری بات پر اعتبار کیا اکثر نے مزاق اڑایا تنس کیے یہ کہا کہ آپ جنگ کروانا چاہتے ہیں ہمیں امن کی آشا کرنی چاہیے اور ہندو مشرکوں کے ساتھ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان سارے غداروں اور منافقوں کے مو بند کر دی ہیں پاکستان کی مسلح فواج کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ہندو مشرک کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو جائے گا پاکستان کی عامی نیوی اور اے فوس اس وقت ریڈ الیلیٹ پر ہیں مگر پاکستانی قوم تیار نہیں ہے ہمیں خطرہ اسی بات کا ہے اسی لئے کئی مہینے پہلے سے ہم نے اپنی گن رینج بنائی تھی اپنی ویڈیوز جو ہم بنایا کرتے تھے آپ کو تربیت دیتے تھے ترغیب دیتے تھے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو کہ آنے والی جنگیں اب پاکستان کے شہروں میں لڑی جائیں گے سیویلین اور فوجی کا فرق ختم ہو جائے گا اور اب یہی سب کچھ آپ کشمیر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر دس لاکھ مشرک درندے مسلمانوں پر ٹوٹ کر جو قتل عام کر رہے ہیں وہی قتل عام اللہ نہ کرے اب یہ آزاد کشمیر سیالکوٹ لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کرنے کی پوری تیاری رکھتے ہیں جن لوگوں نے ہماری نصیحت پر عمل کیا انہوں نے لائسنس کے ہتھیار بھی بنوائے انہوں نے تربیت بھی لی اور جہاد کے لیے ایک اربن وار کے لیے اپنے آپ کو مسلح بھی کیا اپنا بیک پیک بھی تیار کیا آپ نے امرجنسی سروائیول بیکس بھی بنائے اور جنہوں نے نہیں کیا اب وہ اس کا کفارہ اپنی اپنے خون اور اپنی جان اور مال اور عزت کی قیمت سے ادا کریں گے کچھ باتیں پوری پاکستانی قوم کے لیے ہیں اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اللہ تعالی نے جو فیصلے کر دی ہیں اب تمہیں چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے ہفتے لگیں مہینے لگیں لیکن اس سے زیادہ نہیں جو ہندو مشرکوں کی تیاری ہے اب انہوں نے پاکستان میں داخل ہونا ہے پوری پاکستانی قوم کو یہ جنگ اکٹھے لڑنی پڑے گی اب غور سے ہماری باتیں سنیں یہ جنگیں ہمارے شہروں میں ہوں گے ہر پاکستانی اس میں پاکستان آرمی کا ساتھ دے گا اور آپ نے ہر حال میں ساتھ دینا ہے ہماری صفوں کے اندر غدار بھی ہیں جو پاک فوج کے خلاف بات کریں گے پاک فوج پر ہماری پسٹ میں سے حملے کریں گے چاہے وہ ٹی ٹی پی کے خوارج ہوں چاہے بیل اے کے دہشتگرد ہوں چاہے کراچی میں ایم کیو ایم کے اربن ٹررسٹ ہوں یا پی ٹی ایم کے وہ دہشتگرد جو منظور پشتین علی وزیر اور محسن داور کے ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں یا چاہے فضل الرحمان جیسے دہشتگرد ہوں سیاسی دہشتگرد جو اس جنگ کی صورتحال میں بھی پاکستان میں فساد کرنا چاہتے ہیں آپ کو ان ساروں سے بھی مختاط رہنا ہوگا دوسری جانب اگر بھارتی فوجیں پاکستان میں داخل ہوتی ہیں حملے کرتی ہیں بمباری کرتی ہیں ان کے دہشتگرد پاکستان کے خلاف کروائی کرتے ہیں تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے چاہے دشمن کی نقل و حمل اس کی حرکت کی تلہ پاکستان فوج کو پہنچائیں اگر آپ کے پاس ہتھیار ہیں تو اپنے آپ کو پاکستان فوج کے حوالے کر دیں چاہے آپ سے وہ ڈیوٹی لیں سڑکوں کی حفاظت کی پلوں کی حفاظت کی امارتوں کی حفاظت کرنے کی اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہیں تو آپ زخمیوں کے لئے دوائیاں پہنچا سکتے ہیں آپ کھانے پینے اور خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں آپ پاک فوج کے مجاہدین کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں 65 میں پوری قوم کھڑی ہوئی تھی پاک فوج کے ساتھ ہر شخص اپنی ڈیوٹی کرے گا جس کے ذمہ فصل ہوگانا ہے وہ فصل ہوگا ہے جس کے ذمہ تفطری پاکستان کے معاملات کو چلانا ہے ریلوے پی آئی ہے سب چیزیں اپنے وقت پہ چلنی چاہیے دشمن ہر ممکن کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر کے نظام کو ڈسٹرپ کرے جن کا کام بجلی پیدا کرنا ہے آپ کا جہاد یہی ہے کہ آپ ہر وقت بجلی پیدا کر کے پاکستان کو دیں اور جیسے کہا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیں پاک فوج ان سے بہترین کام لے لے گی اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے اپنی گلیوں سے سڑکیں بلوک کریں ان کی موومنٹ کو روکیں ان کے ٹرکوں کو گاڑیوں کو چلنے سے روکیں ان پر حملے کریں اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا زخیرہ جمع کریں کم از کم ایک دو مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنے امرجنسی بیگ تیار رکھیں اللہ نہ کرے خاص طور پر سردی علاقوں کے لوگ اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے اپنے رشداروں سے عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے امرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے بمباری اگر ہوتی ہے زخمی زیادہ آتے ہیں جنگ زیادہ آتی ہے تو خون دینے کی ضرورت پڑے گی جو کچھ نہیں کر سکتا جو صحت اندرستی سلامتی اللہ نے اس کو دیئے تو کم از کم اپنا خون وہ پاکستان کے مجاہدوں کے لیے دے سکتا آپ کو اسپطالوں میں خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے جس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو زائع نہ کریں تیاری کریں جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا یہ اس کی رحمت ہے ورنہ ایک مرتبہ یہ غزوہ شروع ہو گیا پھر یہ بہت طویل عرصہ چلے گا شاید سالوں چلے آنے والا وقت بہت مشکل وقت آ رہا ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے مزاق اور مسخراپن کرنا تھا جنہوں نے اس بات سے انکار کرنا تھا آج ان کے پشتانے کا دن ہے کیونکہ نہ وہ تیار ہیں نہ انہوں نے قوم کو تیار ہونے دیا ہر پاکستانی اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا چاہے ہمارے قبائلی علاقے کے مجاہدین ہوں چاہے پاکستان کے اندر رہنے والے وہ پاکستانی ہوں جن کے پاس ہتھیار ہیں لائسنس ہیں اور وہ ان کا استعمال جانتے ہیں اپنے پاس جو آپ قانونی طور پر کر سکتے ہیں ایمنیشن کا سٹاک جمع کریں جو لیگلی آپ کو آلاوڈ ہے ایک مرتبہ لیکن اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس وقت صرف مارشل لوگ ہوگا اس وقت آپ کو جہاں سے ہتھیار ملیں جہاں سے ایمنیشن ملیں لیں اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کر پاک فوج اکیلے اس جنگ کو نہیں لڑ سکے گی پوری پاکستانی قوم کو پوری پاکستانی قوم کو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس میں شریک ہونا ہوگا یہ بات سکسٹی فائیو میں بھی ہو چکی ہے سیونٹی ون میں بھی ہو چکی ہے سیونٹی ون میں دشمن نے مکتی بانی کے جو گوریلے استعمال کیے تھے وہ سارے سیویلینز تھے اس کے انصفوں میں انڈین آرمی شامل تھی ٹی ٹی پی کے جس طرح دہشتگرد ہیں یہ سب سیویلینز ہیں لیکن جن کو مسلح تربیت دی گئی ہے پاکستان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے ایم کیو ایم کے اربن دہشتگرد وہ سب سیویلینز ہیں لیکن وہ کراچی میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے ہمیں معلوم ہے یہ بات تو آنے والے وقتوں میں پوری پاکستانی قوم تیار رہے محتاط رہے اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ ہمیں نقصانات ہوں گے قربانیاں دینی پڑیں گے اپنے نقصانات پر اپنے جان و مال کے نقصان پر اپنے رشداروں کی شاہدتوں پر ماتم نہیں کرنا کیونکہ پوری قوم اب اسی آزمائش میں سے گزاری جائے گی ہم سب کے رشدار ہم سب کے جان پہچان والے ہم سب کے پیارے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کی شاہدتیں ہوں وہ زخمی ہوں اب شیر کے بچوں کی طرح مردوں کی طرح کھڑے ہونا اور مشرقوں کا مقابلہ کرنا جو غلطیاں کتائیاں ہو چکی وہ ہو چکی اب آنے والے وقت کو دیکھیں انشاءاللہ اس غزوے کا نتیجہ سیدی رسول اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکے کشمیر بھی آزاد ہوگا اور دیلی کے حکمرانوں کم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے لیکن اس کے درمیان جو غلطیاں اور کتائیاں ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قیمت اب بہت زیادہ بڑھ جائے گی آزمائشیں اب زیادہ ہوں گے لہذا گھبرانا نہیں ہے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کسرت سے یاد رکھو مسلمان کی دعا اور ایک مومن کی دعا اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کافروں سے ٹکر آؤ تو پھر اللہ کا ذکر کسرت سے کرو یہ پوری قوم کے لئے توبہ اور استغفار کا وقت ہے بہت زیادہ غفلات اور کوتاہیاں اور گناہ ہم نے کر لئے بہت زیادہ ہم نے مذاق اڑا لیا اللہ اس کے رسول کے دین کا ہم کہا کرتے تھے یاد ہے جو ہمیں سنتے رہتے ہیں اگر ہم خود توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو مودی کے ذریعے توبہ کروائے گا جس طرح چنگیز خان اور حلاق خان کو اللہ نے بھیجا تھا اس ناپاک مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لئے بغداد میں راس پاس میں کہ جو اللہ سے غافل تھے اسی طرح آج پاکستان کے اندر جو ناپاک اور پلیت نظام اور حکومت اور لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کر رہا ہے جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت وفا کا ہے یہ سرفروشی کا ہے یہ قربانی کا ہے ہم میں سے ہر شخص مجاہد ہے چاہے آپ سوشل میڈیا کی جنگ لڑیں یا زخمیوں کو خون پہنچا ہے یا مجاہدین پاکستان آرمی کو کھانا پہنچائیں آپ سب اس غزوے میں اس جہاد میں شامل ہیں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے گا اب ماتم نہ کریں کہ ہم کیا کریں گے حکومت کچھ کرے حکومت کچھ نہیں کرے گی کرے یا نہ کرے آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی تیاری کیجئے اپنی صحت کا دھیان کیجئے اپنے گھر والوں کا دھیان کیجئے اور آنے والے آنے والے مشکل وقت کے لئے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کریں اب جنگ ہمارے سر پر آ چکی ہے دشمن دروازے پہ دستک نہیں دے رہا اس کو توڑ کر اندر داخل ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بات اللہ کے فضل سے ہم آپ کو بتا دیں کہ دشمن کا جو سپاہی پاکستان کی سردوں میں داخل ہوگا انشاءاللہ واپس نہیں جائے گا اور یہ وارننگ ہم انڈیا کو بہت پہلے دے چکے ہیں کہ اب ہم قیدی نہیں لیں گے لہذا یہ شکایت نہ کرنا کہ ہم نے تمہارے فوجی جو واپس آئے تھے اب ان اندن کی طرح واپس کیوں نہ کیے اب نہ ہم ان کو چائے پلائیں گے نہ ان کو واپس کریں گے جو داخل ہوگا وہ ہمارے ملک کی خاد بنایا جائے گا تفن ہوگا ادھر ہی انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم نعرہ تکبیر لگا کر سیدی رسول اللہ کی اس خوشخبری اور بشارت پر عمل کرے گی کہ غزوہ ہند میں جو شامل ہوگا وہ غازی ہوگا اور جو شہید ہوگا وہ افضلوش شہدہ میں شامل ہوگا اور یہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ان پیغام دے گھبرانا نہیں اب اس جنگ میں تم نے خود بہمارے ساتھ کھڑے ہونا انشاءاللہ ہتھیار اور اسلحہ تم کو پہنچ جائے گا تم ہندوستانی فوج سے چھینو یا تمہارے کشمیری بھائی پاکستان سے لا کے تمہیں دیں انشاءاللہ تم مسلح ہوگے جل اور وہ تمام کشمیری جو آج ازاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے نہ پاکستان نہ ہندوستان کے ان کو اچھی طرح ایک وارننگ ان کے لیے یاد رکھو غزوہن کی بشارت پاکستان کے لیے پاکستان کے سب زلالی پرچم کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کیا اس نے اپنے آپ کو غزوہن سے الگ کیا اس نے اپنے آپ کو سعیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کیا بنگلہ دیش کی طرح جہالت نہ کر دینا یہ سیاسی نعروں کی ضد میں آ کر اپنے آپ کو سعیدی رسول اللہ کی بشارتوں سے الگ کر لو یہ سعادت پاکستان کے نصیب میں جو پاکستان کے سب زلالی پرچم تلے ہے وہی خوش نصیب ہے اور جو اس سے الگ ہونے کی بات کرتا ہے پت نصیب ہے اس کو ہمارے ہاتھوں بھی مار پڑے گی اور اللہ کے ہاں بھی زلیل و خوار اور رسوہ کیا جائے گا پاکستان کے اندر جتنے غدار ہیں جو پہلے آمن کی آشا کرتے رہے اور قوم کو بےوقوف اور جھوٹ بول کے گمراہ کرتے رہے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کر لو ہم ان کو بھی بتا دیں کہ تمہارا بھی روز حساب اب قریب ہے ہم صرف بھارتی مشرقوں سے مقابلہ نہیں کریں گے تم پر بھی بڑی کڑی نگاہ رکھیں گے اور جب روز حساب آئے گا تو تمہارا حساب پہلے کیا جائے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ سب کو استقامت اتا کریں آنے والا وقت اب آزمائشوں کا وقت ہے تیاری کیجئے لبیک غزوہن لبیک یہ سیدی رسول اللہ پاکستان زندہ بعد